مجھے یہاں سے لاہور لے کے جا رہے ہیں انہوں نے میرے ساتھ ہیرسمنٹ کی راستے میں بھی کی انہوں نے وہاں جا کے بھی کی اس چیز کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے امران خان کے اگینسٹ میں الگ سے کمپلینٹ فائل کر رہی ہیں ہیرسمنٹ میں جو انہوں نے مجھے وہاں پہ حراسہ کیا اور ادھر پی ایم ہاؤس میں رکھا وہ میں الگ سے کمپلینٹ فائل کر رہی ہیں مجھے انہوں نے وہاں پہ ایک مہینہ رکھا اور کئی مہینوں سے اندر ہے خان صاحب جو ہیں وہ انتہائی منافق انسان ہے سابق چیئرمن نیب جسس جعوید اقبال کو جو ہے وہ ٹاف ٹائم دینے والی طائبہ گل بہت عرصے بعد ایک بار پھر جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور کیا وجہ تھی کہ اتنا عرصہ خاموش رہنا اور بہت سے کمیشن جبکہ پی ڈی ایم حکومت آئی تو اس وقت بھی ایک کمیشن بنا تھا اس کی فائننگ سیو نہیں آئی اور اب ایک مرضہ پھر وفاقی جو موت سے برائے حراسیت ہے وہاں پر جو ہے ان کے بیان بھی ریکارڈ ہو چکا ہے اور آگے بھی چیزیں چل رہی ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے بہت شکریہ یہ بتائیں کہ اتنا عرصہ تھی ہیں کدھر آپ میں یہیں تھی ویس اور یہ کیسز میں ابھی بھی کر رہی ہوں اور جس نے دیورنگ میں یہ میڈیا چپ رہا یا اس وقت بھی میں یہ لڑائی لڑ رہی تھی اور میں کسی وقت بھی میں نے یہ ڈراؤپ نہیں کیے کیسز اور اس ٹیورنگ میں خود بھی لائر بن گی میرے لائرز مجھے چھوڑ گئے تھے اور اب میں خود یہ کیسز کر رہی ہوں اور یہ دو ہزار بائیس کا کیس ہے امبرسمن کا جس میں ابھی نورٹسز جاری ہوں ہیں اس وقت میڈم کشمالہ تھی مہت سے جی اس وقت میڈم کشمالہ تھی اور مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی خاص سٹیپس نہیں لیے کوئی پریسیڈنگ نہیں کی جس پر کھل کے بتائیں کہ کیوں نہیں لیے مطلب وہ تو بہت ایکٹیو لی اور بہت زیادہ جو ہے ایک چیز کو وہ ہائپ بھی دیتی تھی اور ظاہر سی بات ہے کیسز کو بہت نمائک کرنا میں ان کا بڑا کردار تھا تو آپ کا کیس کیوں انہوں نے جو ہے فائل میں تباہ دیا یا آپ کی مرضی تھی یا ان کی مرضی یہ ہوا کیا تھا نہیں میری مرضی تو یہ تھی کہ کیس چلے جیسے کہ اب یہ چل رہا ہے تب سے آپ دیکھیں دو تین سال میں نے انتظار کیا اور یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں یہ صرف نظر آتا تھا کہ وہ ایکٹیو تھی ہوں وہ ایکٹیو بلکل نہیں تھی چھوٹے موٹے کیسز میں تو کوئی بھی ایکٹیو ہو جاتا ہماری پولیس بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے ہائی لائٹ یہ ہائی لائٹیڈ کیس تھا ہر بندے نے اس میں اپنا پلیٹیکل جتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا اٹھایا اور کشمالا صاحبہ نے بھی میرا خیال ہے کہ اس میں کوشش کی اپنے ایکسٹینشن کے حوالے سے یا شاید اور وہ لیا بھی انہوں نے کچھ عرصہ اس کے بعد پھر وہ نہیں لے سکی اور تب میں ان سے ملنا چاہ رہی تھی مجھ سے نہیں ملی لیکن میرے جو کیوسٹ تھے ان سے وہ ملتی بھی رہی اور جاویر اقبال صاحب سے جی شاید کہیں نہ کہیں وہ کمپرومائز ہو گئی اور میرا کیس دبا دیا پیڈیم حکومت میں بڑی آپ کے کیس پہ تحقیقات جو ہو رہی تھی وہ جو سیکٹری ہیومن رائٹس جو تھی انہوں نے بھی ایک کمیشن بنایا وہ لیڈ کر رہی تھی وہ چیزیں کیوں دبی ہیں ان کی کیا فائننسی میں اویس تین ہیرنگز ہوئی تھی اس میں میری سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہو گئی تھی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی میں نے سارے دے دیئے تھے لیکن اس میں بھی یہی بدقسمتی کہہ لے ہمارے ملکی کے نام بڑے بڑے تھے جو اس ہیرسمنٹ میں شامل تھے اس میں جعوید اقبال تھے پی ٹی آئے کے کافی بڑے نام تھے عمران خان کا نام تھا اس وجہ سے بعد میں یہ ہوا بجائے یہ کہ اس میں آگے پروسیڈنگ چلتی کوئی فائننگ آتی تو لاہور ہائی کورٹ میں جعوید اقبال نے شہزاد سلیم نے نیب کے باقی حلکاروں نے اور پی ٹی آئے نے جا کے اس میں سٹیٹ لے لیا اب یہاں سے دیکھیں ان کے ملپ آئی ڈی انہوں نے لیا میں نے نہیں لیا میں چاہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی فائننگ آئے اور چلے یہ ہی ہو جاتا کہ میں جھوٹی ثابت ہو جاتے لیکن اس کو انویسٹی گیٹ کرواتے اس کو انکوائر ہونے دیتے لیکن وہ نہیں کروانا چاہ رہے کیونکہ گلٹی ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں کیونکہ میں نے ہر چیز ان کو دیت چکی تھی اپنے ڈاکیمنٹری ایویڈنس میں اس وجہ سے وہ سٹیپ ابھی تک چل رہا ہے اچھا مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ بیسیکل ہی جو آپ کا کیس تھا وہ جعوید اقبال جب وہ اپنی سیٹ پر تھے تو اس وقت جو انہوں نے ہرائیسمنٹ کی تھی وہ معاملہ تھے اس کے پاس شہداد سلیم بھی اس میں ایک ہوئے اور اس کے بعد ایک نیب کا آفیسر بھی تھا جو کہ آپ کو لاہور لے کے مطلب کی گرفتار کے کے لے کی گئے یہ تمام ذرا جو معاملہ جو ایکچول جو ہوا تھا وہ ہمارے گیورس کو آپ کا انگیزہ بتا سکتی اصل میں یہ جو ہیرسمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی یہ جعوید اقبال کی طرف سے سٹارٹ ہوئی تھی جب مسنگ پرسن کمیشن کے وہ ہیڈ تھے اور میں ایک کیس میں ان کے پاس گئی تھی تو انہوں نے بجائی یہ کہ وہ کیس سننے کے لیے مجھے ڈیمانڈز کرنا شروع کر دیں کہ مجھے آکے ملیں گی تو کیس کی ہیرنگ جلدی جلدی کریں گے خیر اس ڈیورنگ میں ان کا وہ چیئرمن نیب لگ گئے تو ان کی کالز اور میسیجز کے وہ سلسلہ جاری رہا جب ان کو میں نے منع کیا تو انہوں نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے کہ میں کتنا پاورفل بندہ ہوں انہوں نے کیس میرے پر جھوٹا بنوایا اور مجھے یہاں سے ریسپ بھی کروایا اسلامبہ سے اور میں جو ہوں ایک عورت ہو کے بھی ان کے خلاف لڑی ہوں ابھی تک کھڑی ہوں تقریب پانچ چھ سال ہو گئے اور میں لڑ رہی ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انصاف ملے گا اور میں چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ امید کروں گی کہ وہ میرے سٹیز جو ہیں وہ سارے اس کو خارش کریں اور میرے کیس کنکلیور ہو سکے اچھا ابھی تین تاریخ کو امبرزمن آپ گئیں ہیں وہاں پر آپ کا ریکارڈ ہوا ہے بیان تو بیسیکلی اس میں آپ نے کس کس کو پارٹی بنایا ہوئے اس میں کافی سارے لوگ ہیں تقریباً سکسٹین اکیوزڈ ہیں اس میں جو جو اس دن ریڈ میں شامل تھے اور جو مجھے یہاں سے لے کے گئے جنہوں نے میرے گینسٹ وہاں پہ ریفرنس فائل کیا جھوٹا جس میں میں اللہ کے شکر ہے کہ باعثت بری بھی ہو گئی کچھ ہی ٹائم میں صرف دو کروڑ کا بنایا جو کہ نیاب کا اس میں جورسٹکشن میں نہیں آتا تھا ان کی بنتی نہیں تھی لیکن انہوں نے بنایا زبردستے فیس سیونگ کے لیے تو اس میں ہی وہ سارے لوگ شامل ہیں جو جعوید اکوال کے بعد شہزاد سلیم ہے ڈی جی نیاب تھے جو اس وقت پیرون سمجھے جاتے تھے جو اور اس کے بعد عمران ڈوگر تھے کاشی مسرور ہیں کافی سارے اور نام ہیں یہ جو عمران ڈوگر یہ جو آفیسرز ہیں یہ ان پہ کیا کوئی زیادتی کا یہ بھی آپ کے الزمات ہیں انہوں نے میرے ساتھ ایرسمنٹ کی راستے میں بھی کی انہوں نے وہاں جا کے بھی کی اس چیز کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی اور ویڈیو بعد میں ڈیلیٹ بھی کی ان کے ایک سپوکس پرسن تھے جو میرے پاس جھنگ بھی آئے معافی مانگنے کے لیے نیپ کے اور انہوں نے یہ بات کی وہاں پہ مجھے بتایا کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو چکی ہے جو کہ یہ ریکاور بھی نہیں کروا سکے میرے بار بار کہنے پہ بھی اور یہ چیزیں میں ویڈ ایویڈنس اور ڈاکیمنٹری ایویڈنس سارے میں دے چکی ہوں ہر جگہ پہ جہاں پہ میرے کیسز چل رہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو اور یہ جو پی ایم میں جو آپ کو ہاؤس میں جو رکھا گیا تھا اس کا بھی ذرا بتائیں اس پہ بھی کیا آپ نے اپنی اپلیکیشن میں یہ چیز منشن کی ہے اور اس میں جو پی ایم ہاؤس کے اس وقت جو وہاں پہ لوگ جو افیشلز جو تھے تو وہ ان کا بھی نام ہے جو میں نے کیا تھا یہاں پہ ہیومن ریٹس کمیشن بنا تھا میرے کیس پہ اس میں میں نے ساری چیزیں وہاں پہ دی تھی اس میں جو میں پی ایم ہاؤس میں رہی جو میرا سٹے رہا اس میں جو جو لوگ انوال تھے اور وہ میں کیسے وہاں پہ لے کے گئے اس میں امران خان تھے آزم خان تھے اور ان کے کافی سارے حلکار تھے ان کو آپ نے اپنی اپلیکیشن میں پارٹی بنایا ہے جی بالکل میں نے ان کو پارٹی بنایا ہے جو میرا استقاسہ چل رہا ہے لاہور نیپ کے گینسٹ اس میں بھی میں نے وہ ساری ڈیٹیلز دیں ہیں اور ان کو پارٹی بنایا ہے تو ابھی جو ریکارڈنگ جو بیان آپ کا ریکارڈ ہوا ہے تین تاریخ ہو تو اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں آگے امبرسمنٹ کے آگے رکھی ہیں جی بالکل رکھی ہیں میں نے اس میں جو یہ والا میرا بھی جس میں نوٹسز جاری ہوئے اس میں یہ سارے نیپ کے گینسٹ ہیں اور امران خان کے گینسٹ میں الگ سے کمپلینٹ فائل کر رہی ہیں ہیرسمنٹ میں جو انہوں نے مجھے وہاں پہ حراسہ کیا اور ادھر پی ایم ہاؤس میں رکھا وہ میں لگ سے کمپلینٹ فائل کر رہی ہوں تو اس میں کس کس کو آپ نے پارٹی بنانا ہے اور اس میں ہمارے ویورس کے لئے بتائے گا کہ وہ سپیسیفک آپ کو خان صاحب نے بلائیا تھا آپ کی چیزیں سنی ہیں آپ کی جتنی بھی درخواہ سے اور اس کے بعد آپ کو کتنے دن وہاں پہ رکھا اور ایڈ دی اینڈ اس کا کیا اس میں مجھے ایک مہینے سے زیادہ انہوں نے وہاں پہ رکھا تھا مجھے اور میرے ہزمنٹ کو اور فورس فل ہی رکھا تھا اس میں بلکل بھی مرضی شامل نہیں تھی اور وہاں پہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مہینے سے اوپر ڈیڈ ماں انہوں نے ہمیں وہاں پہ رکھا تھا تو ویسے پی ایم ہاؤس میں آپ ان کے مہمان بنے رہے ہیں کیا کرتے رہے ہیں ویسے پی ایم ہاؤس میں ایک مہینے تک اویس جو زبردستی کی ہوتی ہے نا کہ وہ سونے کا پنجرہ سمجھ لیں تو میں خیر پی ایم ہاؤس کور کرتا ہوں وہاں پر جو ان کے جو الگ سے جو ایک مہمان خانہ ہیں تو ایکٹیویٹی کیا رہتی تھی آپ کی ملپ صبح شام ملپ کیا کرتے تھے کیا کوئی دیکھتے تھے پروٹوکورس دیکھتے تھے کوئی وہاں پر چیل قدمی کرتے تھے آپ لوگ وہاں پر کیا فوڈ انجوائی کرتے تھے کیا کرتے کیا تھے نہیں ہمیں وہاں پر کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا تھا ہاں یہ تھا کہ ہمارے گیٹ کے باہر گارڈ ہوتے تھے باہر نہیں جانے دیتے تھے ہمیں اور جب رات اندھیرہ ہو جائے تھوڑے دیر کے لیے سامنے جو جتنی جگہ تھی وہاں پہ ہم واک کر سکتے تھے اس کے علاوہ روم میں ہر چیز آویلیبل تھی فوڈ بھی تھا مطلب بس فوڈ پارٹی چلتی رہی وہاں پہ اور بار بار کہہ مطلب خوش نہیں تھے اس کے باوجود جب ہم واپس آئے تو ہم دونوں بہت مطلب ویک تھے اسی وجہ سے کہ پریشانی میں وہاں پہ پریشان رہے اور ایک مطلب سونے کا پنجرہ تھا اور ہم اس میں یہ بات تو نہیں ہے کوئی آپ کو کوئی ایسی چیز تو نہیں محسوس ہوتی کہ جو آپ کو ایک مہنے کے لیے رکھا ہے اور خان صاحب آپ خود جو ہے وہ جیل قید کاٹ رہے ہیں تو کیا اس کو آپ ان کی قید کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں بہت کمزور ہوں اور ایک بہت طاقتور انسان تھے تو انہوں نے میرے اوپر یہاں پہ تیس سے چالیس احفیاز کروائی تھی میرے پہ اور میری فیملی پہ اور ان پہ میرا خیال ہے دو سو سے اوپر چلی گئی خان صاحب نے اور نیب نے مل کے اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے انہوں نے وہاں پہ ایک مہنہ رکھا اور کئی مہنوں سے اندر ہے حالانکہ اب بھی ان کو اندر کروانے میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے میرے کسی کیس میں نہیں ہے لیکن اندر تو ہیں تو خان صاحب یہ جو آپ دیکھتی ہیں کہ سوشل میڈیا ہے مطلب کہ خان صاحب جو چانے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ خان صاحب ہی خان صاحب ہیں لیکن آپ تو ان کے ساتھ آپ کا ایک پرسنل ایکسپیرینس رہے تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کیسی پرسنیلٹی ہے مطلب کہ وہ جو اب جو ان کے جو آپ بھی ابھی وکیل ہیں کہ ان کے جو وقلہ ہیں شیر افضل مروض صاحب ایک بیان دیتے ہیں علی گوھر صاحب ایک بیان دیتے ہیں تو وہ آپس میں لڑانے والی ہیں ان میں یا کیا ہے کیا خان صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں انتی شخصیت ابھی سے بھار تصویر کے دو رکھ ہوتے ہیں اور جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا بلکل نہیں ہوتا خان صاحب جو ہیں وہ انتہائی منافق انسان ہے اور منافقت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہے کیونکہ جو وہ نظر آتا تھا مدینہ کی ریاست اور یہ وہ یہ تو میں بہت قریب سے دیکھ کی آئی اور جو وہ کہتا تھا پی ایم آس کو یونیورسٹی بنا دیں گے تو اس یونیورسٹی میں میں ڈیڑھ مہینہ رہی میں ڈگری لے کے آئی ہوں میں ڈگری ہولڈر ہوں وہاں کی یہ چیزیں باقی جو ہے جو ایک لائر ہے اس کو لائری ہونا چاہیے اگر آپ کو جانا ہے پارٹی جوائن کرنی ہے تو آپ پھر کوٹ اتاریں اور پارٹی جوائن کریں تو وہ آپ کسی باعث نہیں ہو سکتے میں لائر ہوں تو مجھے اس چیز کی اس کوٹ کی عزت کا پتہ ہے تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ تمام جو پروسس جو چلا ہے تو جاوید اقبال صاحب کی طرف سے آپ کو کوئی ایکسس کرنے کوشش کی ہے کہ کوئی ملکہ صلح صفائی ہو جائے کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے اب ایسے اب انہوں نے اپنے جو ان کا سپوکس پرسن تھا نوازش ان کے ٹنیور میں ان کو انہوں نے جھانگ بھیجا تھا یہ خود جھانگ آئے تھے آ کے معافی مانگتا رہے ہیں میرے ہزبینڈ کے اور ہماری فیملی ٹرمز ہیں ان کے مطلب جو فیملی فرینڈ ہیں ان کے تھرو آئے تھے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی ہمارے بھائیوں کی طرح ان کے گھر آئے تھے وہاں پہ میرے ہزبینڈ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی میں تو ان کو مو بھی نہ لگا ہوں تو وہاں پہ آ کے ان سے معافی مانگتے رہے ہیں ہمیں اپی ڈیوٹ دے دیں ہم سے صلاح کر لیں کیونکہ میرے پہ بہت پریشر ہے مجھے پی ٹی آئی بلیک میل کر رہی ہے اس چیز کے بھی میرے پر ثبوت ہیں تو بالکل اپروش کرتے ہیں ابھی بھی ان کے ایک دوست کے تھرو ہمیں اپروش کیا جا رہا ہے میرے ہزبینڈ کے کہ شیزاد سلیم بھی کر رہے ہیں شیزاد سلیم کے اگینسٹ میں نے ایک ریفارمیشن کیس لگایا تھا کیونکہ پی ایسی کے باہر آکن انہوں نے بہت غلط ورڈنگ یوز کی تھی میرے اگینسٹ اس میں بھی انشاءاللہ آج یا کل ان کے نوٹسز جاری ہو جائیں گے تو اپروش کرنے کوشش کرتے ہیں کہیں پہ میرے لائرز کو کرتے ہیں اور کہیں پہ میرے ہزبینڈ کو مطلب جہاں سن کا ہاتھ پڑتا ہے پہلے پریشرائز کرتے تھے اب جب پریشرائز نہیں کر سکتے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی وجہ سے تو اب جو ہے وہ ترلے منتوں پہ آ جاتے ہیں لیکن میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ آپ آئیں آن لائن جیسے مجھے آپ لوگوں نے میڈیا پہ مجھے ڈیفارمیشن کی تھی میرے بارے میں میرے بارے میں غلط چیزیں بولی تھیں آکر معافی مانگ لیں تمہیں تو اسے معافی ہے ملہب ایڈ ڈی اینڈ میں صرف آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ آپ جیسے سے کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کے کیسز کے حوالے سے جو سٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں وہ ختم ہوں اور ساتھ آپ امورسمنٹ کوٹ سے جو سولن تاریخ کو جو ڈیٹ ہے اس پہ آپ کی امیدیں ہیں کہ آپ کو انصاف ملے بلکل مجھے امید ہے اور اسی امید پہ میں ابھی تک لڑی ہوں اتنے سالوں سے میں بلکل کہیں پہ بھی چپنی بیٹھی میں نے کہیں پہ کمپرومائز نہیں کیا آج تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ میں نے اپنے کسی کیس میں کمپرومائز کیا اور میں انصاف لے کے رہوں گی اور چیف جسٹس کاضی فائز عصہ کے پاس بھی میں پیٹیشن لے کے جانے والی ہوں میں اس پہ تیاری کر رہی ہوں اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ہائی کورٹس میں جتنے کیسز پہ سٹے ہیں وہ خارج کریں اور ان کو منتقی انجام تک پہنچائیں تاکہ جتنے ملزمان ان کو سزا مل سکے